بلچستان کے شہر تربت میں صوبئی وزیر سیعت سید احسان شاہ کا مکران میڈیکل کالیج کا دورہ مکران میڈیکل کالیج کے دورے کے موقع پر پرینسپل افزل خالق نے ہونی مکران میڈیکل کالیج کی آوالے سے تفصیل سے بریفنگ دی اور مسائل سے آگا کیا اس موقع پر اے سی بر رام سلیم ڈی ایچو ڈاکٹر حبداللطیب دشتی پارٹی کے رنمہ اور کارکنان کالیج کے پیکلٹی سٹاپ موجود تھے انہوں نے مکران میڈیکل کالیج کے لیے ایک ایمبولینس جمکانہ ڈے کیئر روم کا پیتہ کارٹ کر افتتہ کیا اور لائبریری سائنس لیبورٹری اور کلاسز کا دورہ کیا طلبہ طالبہ سے گفتگو کی اور ان کے مسائل سنے آکیرمی کالیج کے پرینسپل ڈاکٹر عفضل کالک سوبائی وزیر سیت سید ایسان شاہ نے گھدروش پوائنٹ سے گفتگو کرتے ویکا کے الحمدللہ مکران میڈیکل کالیج کا وزیٹ ہے آج اور پرینسپل صاحب نے وائس پرینسپل صاحب نے اور دیگر جزمدارہ نے انہوں نے ایک تو ایک پوپنٹ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی ہے اور فائننشل سائٹ پہ بھی بریفنگ دی ہے تقریبا اس ہسپیٹل کا پی لاؤنسز اور کرنٹ ایکسپنڈیچر سب ملا کے کوئی ساتھ سو مہین کریب ساغانا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ وہاں ڈیمانڈ پومیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد انشاءاللہ سٹاک کے ساتھ یہ جو فائننس کے مولے ہم کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے اس حوالے سے جتنے بجٹ میں جتنی پچت ہو سکتی ہے پچت کر کے انشاءاللہ باقی چیزیں پومیٹ کریں گے چھوٹ مٹھی چیزیں یا ہر کوئی کھنے بگر اچھی رکھتے ہیں دیکھیں مکران کے حوالے سے اگر میڈیکل کالج تو ہے پوری سنوبے کی لیوٹ چونکہ مکران وہ واقع ہیں تو یقیناً اس کا زیادہ تر پائدہ میں مثال دیتا ہوں کہ ساتھ سو ملین میں سے اگر تین سو ملین بھی پینڈ لاؤنس کے مد میں جاتے ہیں تو اس کا زیادہ تر پائدہ مکران سے اور آسکر کیسٹ کے عوام کو بینیفٹ ملنا ہے اس پر لیکن اگر اس کا آؤٹکٹ نکلتا ہے تو ڈاکٹر تمام سوبے سے ہے تو یہ نہ صرف مکران کے لیے بلکہ پورے سوبے کے لیے تمام بلوشتان کے لیے ایک اچھا ادار ہے اور مجھے یہ آپ کو بتا کر خوشی ہو رہی ہے کہ ایک سال پہلے کوئی پیس کا مقابلہ تھا جس میں نیشنل لیول کے میڈیکل کالج تھے اور انٹرنیشنل شاہد ایک دو تھے اس میں چوتھے نمبر پہ مکران میڈیکل کالج ہے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک نیا میڈیکل کالج ابھی وجود بہا ہے لیکن اس کے سٹوڈنٹ وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں پرانے میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ سے اور چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں سر تربت میں میڈیکل کالجی موجود ہے ٹیچنگ ورٹ ہسپیٹر میں موجود ہے پھر بھی لوگ آ کارچی میں شروع کرتے ہیں کیا وجودی سے ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور جب سے میں اس محکمہ میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ سیادہ تر زور جہنے اس محکمہ میں اوپر کی لیول پہ ہیں میڈیکل کالج ہے ایکسلنس کی طرف جا رہے ہیں یورسٹی کی طرف جا رہے ہیں شعبہ جات پڑھانے کی بات ہو رہی ہے لیکن اصل لوگوں کا مسئلہ جو ہیں وہ پریمری ہیلتھ کیئر سے ہیں پریمری ہیلتھ کیئر تو یہاں پہ وہ شعبہ ہے جس کے زیادہ فوکس نہیں کیا گیا ہے سینڈ ڈاکٹر کا اویلیول ہونا بی ایچیو کا فنکشن میں ہونا آر ایچ سی کا فنکشن میں ہونا اور ڈسٹک ہاسپٹل جتنے بھی ہیں ان کو صحیح ایکوپٹ ہو اور وہاں پہ ڈاکٹر بھی بیٹھے بدقسمتی سے یہاں کلچر ایسا ہے جس جو ڈاکٹر جس ڈسٹک کے پوٹے سے ڈاکٹر بنتا ہے وہ دوبار ہاں اس ڈسٹک میں جانے پہ طیار نہیں ان کے لیے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اب کوشش کریں نہیں کہ جو ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر اگر اپوائنٹ ہوتا ہے تو کم از کم پانچ سال تک اس کو آئی ایر ایڈوکیشن کے لیے این او سی نہیں دی جائے بھی پانچ سال تک وہ فیلڈ میں رہے فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے پانچ سال کے بعد وہ الیجیبل ہوگا پھر آئر ایڈوکیشن کے لیے یہ کچھ پالیسی سے مطلق چیز ہے تینکیو تینکیو ویری مچ کیا آپ نے ٹائم نکالا آمین ٹائم نکالا آمین ٹائم دے دیاری سننے کے لیے ہمارے مسائن سننے کے لیے جاتا ٹیچنگ کے حوال سے جو پروبلم ہمیں ہو رہے تھے بلکہ ابھی سچ سردستوں ہو ہوں ہم نے کوئین پہلے براہیس کی تیچنگ کے حوال سے جو پوستے آؤس کی ہم نے انچوں کی اور تکریبا وہ فائنم ہو چکے ہیں ابھی تک ٹیچنگ کے کٹی اور بیسک سائیڈ سے ہمیں سچ کوئی خاص پروبلم نہیں ہے جان تک ٹیچنگ کے تعلق ہے ان کے بھی ہم دو چار دن پہلے انٹریو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جل ان کو اپائل کر دیں تاکہ ہمارے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جسے ہمارے یوج پلانٹیشن کر رہے ہیں ہمیں مالی کی ضرورت ہوگی ہمیں کوکس کی ضرورت ہوگی ہمیں ہمارے کمپیوٹر آپریٹر ہیں وہ کی ضرورت ہوگی یہ ہمیں انٹریو کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا باقی پروسس کمپلیٹ کریں گے سچ ہمیں اور باقی چیزوں میں کوئی خاص پروبلم نہیں ہے جو ہمیں منٹ پروبلم ہو رہا ہے پیجے الیکٹرسیٹی کے حوالے سے ہمیں دوڑھا پروبلم ہیں وہ بھی ہم نے آج شاہ صاحب سے ڈسکس دیئے انشاءاللہ بہت جلد ملک گیاں لوگ میڈیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے ضرور کہوں گا ہمارا جو بلوچستان ہے بہت بسماندہ علاج ہے اور اس میں ہمارے لوگوں کو ڈاکٹروں کی بہت بھی ضرورت بھی ہے تو مکران میڈیکل کالج ان میں سے ایک ہدارہ ہے جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دن رات اپنی اس میں کوشہ ہے کہ اس کمی کو ہم پورا کریں اور ہم نہ صرف اس کمی کو پورا کریں بلکہ ہم کوالیٹی وائز ڈاکٹر پروڈیوز کریں تاکہ بلوچستان میں ہم اچھے ڈاکٹر پیدا کر سکیں جو یہاں ہمارے بریئر کے حساب سے پچاس سٹوینٹ ہم لوگ بلوچستان سے لیتے ہیں اور ہمارا پہلا بیچ انشاءاللہ نومبر دیسمبر لیں یہ یہاں میڈیکل ایڈوکیشن کمپلیٹ کرے گا ابھی اس ٹائم ہمارے بس چھے بیچز ہیں چھے بیچز میں تک تین سو سٹوینٹ ہمارے پاس اس ٹائم پڑھ رہا ہے مکران میں کیمرمن میراب کالیت کے ساتھ سرپراف شاہ گید روشیہ پوائنٹ تربت